ویلکم ٹو مر یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب اینڈ پریس تا بیل آئیکن اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں آپ کو بہت ہی پیاری کہانی سناؤں گی جس کا نام ہے فاختہ اور چونٹی کسی دریا کے کنارے درخت پر ایک فاختہ رہتی تھی اسی درخت کے سائے میں ایک چونٹی بھی رہتی تھی آتے جاتے اکثر ان کی ملاقات ہو جاتی اور چند ہی ملاقاتوں میں وہ بہت اچھے دوست بن گئے دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ ایک دوسرے پر جان چھڑکنے لگے ایک دن ایسا ہوا کہ چونٹی دریا پر پانی پینے گئی اس کا پاؤں فسلا اور وہ سیدھی دریا میں گر گئی اس نے باہر نکلنے کی بہت کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا پانی کی لہریں اسے بہا کر کنارے سے کافی دور لے گئی اچانک اس پر فاختہ کی نظر پڑی اس نے جب اپنی دوست کو بے بس حالت میں دیکھا تو تڑپ اٹھی اور فوراں درخت کا ایک پتہ توڑا اسے چونچ میں پکڑا اور اسے چونٹی کے قریب لاکر رکھ دیا چونٹی تھوڑے سے ہاتھ پاؤں مار کر پتے پر چڑ گئی جو جلد ہی ہوا کے جھنکوں سے کنارے پر آ لگا چونٹی نے باہر نکل کر سکھ کا سانس لیا اور اس نے جان بچانے پر فاختہ کا شکر ادا کیا چونٹی اس کوشش میں رہتی تھی کہ اب کسی طرح فاختہ کا احسان چکانے کا کوئی موقع مل جائے اور یہ موقع جلد ہی مل گیا اگلے دن ایک شکاری دریاء کے کنارے شکار کرنے آیا فاختہ خوراک کی تلاش میں نکلی تھی تھکی ہاری واپس آ کر درخت کی شاخ پر آرام کر رہی تھی کہ شکاری کی اس پر نظر پڑ گئی اس نے فاختہ کا شکار کرنے کے لیے اس پر نشانہ باندھا چونٹی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور جوں ہی شکاری نے بندوک سے فائر کرنے کے لیے بٹن دمانے کی کوشش کی چونٹی نے اتنی طاقت سے شکاری کے پاؤں پر کاٹا کہ شکاری بلبلہ اٹھا اس کا نشانہ خطا ہو گیا بندوک کی گولی کہیں اور نکل گئی اور فاختہ کی جان بچ گئی اور بندوک کی آواز سن کر فوراں فاختہ اڑ گئی اور محفوظ مقام پر پہنچ گئی اس سے محسوس ہوا کہ چونٹی نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے اس دلچسپ کہانے کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی نیکی اور احسان کرنے کا ہر لحاظ سے ہی فائدہ ہوتا ہے اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اللہ حافظ پلیز سبسکرائب اور پریس تا بیل آئیکن